اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنی گاڑی اور اپنے موبائل کو لائبریری کیسے بنائیں تو اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے بہی آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل about everything پہ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل about everything کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو ناظرین چلی چلتے ہی آج کی ویڈیو کی جانب جی ہاں ناظرین اپنے گاڑی اور اپنے موبائل کو لائبریری بنائی ہے عجیب بات ہے کہ انسان ہر وقت اپنے کپڑوں کو اپنے جوتوں کو اپنے موبائل کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے اپنی گاڑی کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے مگر اپنے سیکھنے کے عمل کو اپڈیٹ نہیں کرتا ہمارے عوام کو تو کیا خواست کو بھی اس کا احساس تک نہیں بعض کے شوق نہیں اور بعض کو فرصت ہی نہیں بعض لوگ سیکھنے کا شوق تو رکھتے ہیں مگر وقت کی قلت کی وجہ سے کر نہیں پاتے اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے لائبریری جوائن نہیں کر پاتے یاد رکھیں ہر انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے سیکھنے کے عمل کو بھی اپڈیٹ کرتے رہنا چاہئے بلکہ انسان کی زندگی کی کامیابی کا انصار اسی پر بھی ہے کہ وہ اپنا فارق وقت کس طرح گزارتا ہے اور فارق وقت بھی ہر انسان کے لئے مختلف ہوتا ہے بلکہ صرف کچھ ہی دماغی کام اور مصروفیت کے کام کو چھوڑ کر تقریباً ہر مصروف وقت کو بھی انسان سیکھنے میں گزار سکتا ہے جیسے گاڑی چلانا یا اس میں سفر کرنے کے وقت کیونکہ اکثر آدمی ہر روز آفیس جانے اور واپس آنے کے لئے اپنی گاڑی یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں اسی طرح اس کے علاوہ بعض مرتبہ خریداری کے لئے دوستوں سے ملنے کے لئے یا رشتہ داروں سے ملنے کے لئے بھی گاڑی کو استعمال کرتے ہیں شاگرد یونیورسٹی آنے جانے کے لئے بس استعمال کرتے ہیں ڈرائیور حضرات کی تو زندگی کا اکثر حصہ ہی گاڑی میں گزرتا ہے اس طرح انسان سفر میں بھی گاڑی ریل یا جہاز استعمال کرتا ہے اب اگر ہر انسان صرف آفیس آنے جانے میں آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں تو پانچ دن کے حساب سے پانچ گھنٹے تو یہ ہو گئے اور ہفتہ کی چھٹیوں میں گھومنا پھرنا اس کے علاوہ ہے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ گاڑی چلانے یا سفر کرنے والے وقت کو ہم کسی اچھے کام میں استعمال نہیں کر سکتے لیکن اب آج کی جدید ٹکنالوجی کی مدد سے اس وقت کو بھی ہم سیکھنے میں گزار سکتے ہیں کیونکہ آج کل بہت ساری آڈیو کتابیں مختلف موضوعات پر دستیاب ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے اس وقت کو تلیم میں اور سیکھنے میں گزار سکتے ہیں جی ہاں ناظرین بیسے بھی ہم گاڑی میں جب ایف ایف ایم ریڈیو یا کوئی اور مسیح کی سننے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ٹریفک کو بورا بھلا کہنے میں گزارتے ہیں تو اس وقت داراصل ہم اپنی شخصیت کے فریم کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اس لئے اگر ہم اس وقت میں اپنے لئے کوئی اچھا مواد حاصل کر سکتے ہیں تو ایک موٹیویشن اور دوسرا علم علم ہم صحت پر اب تو مختلف موضوعات پر سینکڑوں آڈیو کتابیں دستیاب ہیں جیسے لیڈرشپ پر تاریخ پر سوانیات پر نفسیات پر گول سیٹنگ سائنس پر اسلام پر مذہب پر اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات پر دستیاب ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے سیکھنے کے عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں اب تو قرآن کی تفسیریں، حدیث کی کتابیں، دوسری سلامی کتابیں بھی آڈیو کی شکل میں موجود ہیں بقول ایک مفقر کہ ایک انسان وہی بن جاتا ہے جو وہ سارا دن سنتا ہے اور سوچتا ہے ایک دوسرے کے مطابق آپ تین مہینے کی ڈرائیو کے دوران اتنا مواد اور علم سن کر سیکھ سکتے ہیں جتنا ایک سمیسٹر کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر سکھاتی ہے آج کل تو آپ بڑی بڑی لائبریریوں میں آڈیو کتابیں آپ اپنی پسند کی خود تلاش کر سکتے ہیں جس کے دریئے سے آپ گاڑی کو اپنے موبائل کو لائبریری بنا سکتے ہیں اور گاڑی چلاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں میں نے خود بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنا فارق وقت گاڑی میں سفر کرتے ہوئے یا کسی چیز کا انتظار کرتے ہوئے بہت کچھ پڑھنے میں اور سننے میں گزارتے ہیں اس لئے آپ کو جو مضمون اچھا لگے اس کی آڈیو تقریریں یا کتابیں کسی کو لائبریری سے حاصل کر لیں یا پھر انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی سیڈی بنا کر گاڑی میں چلاتے ہوئے سنا کریں موبائل میں ڈال کر اس کو سنتے رہیں آج کل تو اکثر لوگوں کے پاس سمارٹ موبائل فون میں جا کر جو موضوعات آپ کو اچھا لگے اس کی کتابیں گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں اس کو استعمال کریں اگر گاڑی خود چلا رہے ہیں تو پھر اپلیکشن صرف سننے پر اختفاء کریں نہیں سننا نہیں تو سننا اور پڑھنا بھی کر سکتے یاد رکھیں اچھی باتیں سننے اور پڑھنے سے آپ کے اپنے جذبے بنیں گے اور آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان باتوں پر پہلی فرصت میں عمل کریں گے اور خود اپنی زندگی میں ایک واضح مصبت تبدیلی محسوس کریں گے